اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج شیئر کر رہیم میں آپ کے ساتھ بڑے کی گوشتی دے کی وائٹ پلاؤ کی ریسپی بہت ڈیلیشیسی بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ بخرید آ رہی ہے نا تو یہ ریسپیز وغیرہ بہت بندی ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہاں میں نے لے لیا ہے 750 گرام سے قریب بفلو کا گوشت بیف کا گوشت ہے یہ آپ چاہیں تو اس ریسپی کو مٹنو ہی بنا سکتے ہیں تو اس کو میں مرینٹ کر رہی ہوں تو بول کے اندر میں نے یہ گوشت کو ڈال دیا اور اس میں ڈال دیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپن لسن کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ہے آپ پر دونوں ملے ہوئے ہیں تو آپ دو ٹیبل سپون ڈال لیجئے اور اس میں ہم دہی ڈالیں گے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون بھر کے جو ہے اس میں آپ گاڑا دہی ڈال لیجئے خوڑا پتلا ہے تو چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون ڈال لیجئے گا نمک ڈال لیجئے اس کے ساپتے میں ہاں نیا ابھی فیلال وان ٹی سپون ڈالا ہے اور دیر چمچ کی قریب میں نے اس میں سوف کا پاورڈ ڈالا ہے اور دیر چمچ میں نے اس میں دھنیا پاورڈ ڈالا ہے اگر آپ پاس پاورڈ نہیں ہے آپ ثابت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ٹیبل سپون سوف اور ایک ٹیبل سپون ثابت دھنیا استعمال کیجئے گا ساری چیزوں کو میں نے گوشت پر اچھے سے لگا دیا ہے اس کو میں مینیٹ کرنے رکھ رہی ہوں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آپ چاہیں تو اس کو دو سے تین گھنٹے بھی مینیٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کو آپ ڈائریکٹلی فوراں مسالہ لگا کے اس کو سیدھے پکا بھی سکتے ہیں مسالہ اچھے سے لگ چکا ہے میں اس کو ڈھک کے ایسے کچن ٹاپ پر ہی رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ زیادہ دیرکلی مینیٹ کر رہے ہیں تو اس کو فریج میں رکھ دیجے گا چلیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو گوشت کو بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں اس کی یخنی بنا لیتے ہیں تو کوگر کے اندر پریشو کوگر میں نے ڈال دیا ہے اس میں دو ٹی سپون کے قریب دیسی گھی اور جب گھی گرم ہو گیا تو اس کے اندر میں نے تھوڑے سے کھڑے مسالے ڈالیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو تیس پات دارچینی کی ٹکڑے ڈال دیں دو کالی لائچی ڈال دی ہیں ہلکا سا فرائے کر لیا ہے میں نے کھڑے مسالوں کو اس میں گوشت ڈال دی ہے جو بھی میرنیٹ کر کے رکھا تھا سارا دہی کا مسالہ وغیرہ سب ڈال دیجئے گا اور گوشت کے اندر اچھا سا فلیور آئے تو میں نے اس میں تین تیکھی والی ہری مرچ ڈال دی ہیں سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً چار سے پانچ منٹ گوشت کو جو ہے نا گھی میں اچھے سے پہلے ہم اس کو بھون لیں گے اس طرح سے یخنی بنانے سے پہلے اگر گوشت کو بھون لیتے ہیں نا خاص طور سے یہ بڑے کا گوشت ہے تو اس کی ساری سمیل جو نا وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں گوشت اچھے سے بھون چکا ہے تو اس کے اندر میں پانی ڈال رہی ہوں یہ جو کپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا میں نے اس کپ سے ناپ کے نا چاول لیے تھے تقریباً سیون ففٹی گرام سے قریب چاول ہے یہ تو میں ابھی فیلال اس کے اندر تین کپ پانی ڈال رہی ہوں باقی جب میں ٹوٹل جب یخنی کپ پانی ڈالوں گی نا سٹوک ڈالوں گی تب میں آپ کو بتاؤں گی وہ میں نے کتنے کپ ڈالا ہے جس بول میں میں نے ابھی میرینیشن بنایا تھا اسی میں میں نے تین کپ پانی مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اور پریشا کک کروں گی میں اس کو تو اس کو ہائی فلم پہ میں نے دو فس سے لانے دین تھی اس کے بعد میں نے اس کو لو کر کے تقریباً پچیس منٹ کے لیے اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ پکایا تھا اور اس کا پریشا میں نے خود سے ریلیز ہونے دیا تھا تو گوشت کی قولیٹی پہ ڈیپین کرتا ہے دو سے چار منٹ ایکسٹرہ لگ سکتے ہیں تو آپ اپنے گوشت استعمال کے نا اس حساب سے آپ اس کو کک کر لیجے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس کا پریشا خود سے ریلیز ہونے دیا تھا اور یہ گوشت میں نے چیک کیا ہے تو یہ تقریباً جو نا سیونٹی ٹو ایٹی پرسن جو نا گوشت کل چکا ہے باقی جو گوشت کلے گا نا وہ چاولوں کے ساتھ کلے گا اگر ابھی اس کو کمپلیٹلی کک کر دیں گے تو پھر ہم چاولوں میں پکائیں گے نا تو گوشت ٹوٹ جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو اب میں گوشت کی پیسز کو نکال دوں گی یخنی میں سے اور جو یہ سٹوک ہے نا یخنی جو نا اس کو چھان کیا الگ رکھ لوں گی تو اب پلاو بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کپ تیل لیا ہے پلاو جو نا سوکھا سوکھا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن اگر آپ کو تیل زیادہ لگ رہا ہے تو آپ تیل جو نا تھوڑا کم کر سکتے ہیں اتنے پسند کے حساب سے جب تیل تھوڑا گرم ہو گیا تو میں نے اس میں ڈال دیئے ایک دارچینی کا ٹکڑا ہری لائچیں ڈال دیئے بادیاں کا پھول ایک ٹیسپون زیرہ آتہ ٹیسپون کالی مرچ پانچ سے چھے لونگ ڈال دیجئے اور کھڑا مسائلہ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے تھرٹی سیکنڈز کے قریب اب اس میں ڈال دیئے میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس کو باریک سلائس کر کے پیاس کو جنہ میں میڈیم فلیم پہ فرائے تو کر رہی ہوں لیکن اس کو میں نے سنہرہ براؤن نہیں کرنا ہے جب یہ ہلکی سی سنہری ہو جائے گی بہت ہی ہلکی سی گلابی سی سنہری جو ہوتی ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ کو پیاس سے دکھاتی ہوں تو اب اس پوائنٹ پر اس میں ہم ڈال دیں گے لسن اڈرک کا پیسٹ ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ ڈال آئے ایک ٹی سپون اڈرک کا پیسٹ ڈال آئے آپ کے پاس دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں تو اب دو ٹی سپون ڈال دیجئے گا لسن اڈرک کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں ڈال دیا ہے گوشت جو بھی نکال کے رکھا ہے میں نے یخنی میں سے اور گوشت کو بھی جو ہے نا دو سے تین منٹ اس کو فرائے کر لیں گے اس طریقے سے جب الگ الگ ٹائم پر گوشت جب بھونتا ہے خاص طور سے بڑے کا گوشت جب بھونتا ہے تو اس کی جو ہیک ہوتی ہے نا سمیل ہوتی ہو بالکل ختم ہو جاتی ہے دیکھیں گوشت اچھے سے بھون چکا ہے یہ اب میں نے اس میں ڈال دیئے ہری مرچ ہری مرچ جو ہے آپ نے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال دیجئے بچے نہیں کھا رہے ہیں تو آپ ہری مرچ کو تھوڑا باری کٹ کے کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اس میں ڈال دیا ہے میں نے یخنی جو پانی میں نے چھان کے رکھا تھا تو میں اگر آپ کو پانی کا میجرمنٹ بتاؤں تو گوشت دبالتے وقت تین کپ پانی ڈالا تھا جو کی گوشت پکنے کے بعد وہ تقریباً دھائے کپ پانی بچا تو تین کپ چاول ہیں تو اس میں ساڑھے چار کپ کے قریب پانی ڈالے گا تو اس میں ریمیننگ جو دو کپ پانی میں نے ایکسٹرہ ڈال کے یخنی میں ٹوٹل ساڑھے چار کپ یخنی بنا کے اس میں ڈال دیا ہے ہلکیات سے ساری چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اور نمک میں نے چھکا تھوڑا سا کم تھا گوشت کے حساب سے ڈالا تب چاول کے حساب سے میں نے اس میں ایک ٹیسپون نمک اور ڈال دیا ہے آپ بھی اپنی ٹیسٹ کے حساب سے نمک اس پوائنٹ پر چک لیجے گا میں نے فلیم کو ہائی کر دیا ہے اور اس کو میں ڈھک کے یخنی میں ایک عبال آنے کا پہلے ہم ویٹ کر لیں گے یہ دیکھیں پانی میں بہت اچھا سا عبال آ چکا ہے تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی چاول یہ باسمتی چاول یہ تھی اس کو میں نے تقریباً آدھے ہنٹک لی بھی گو دیا تھا ہلکے ہاتھ سے چاولوں کو جونا گوشت اور پانی کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کو ڈھک کے پکائیں گے میڈیم فلیم پہ ہی اتنا پکا لیں گے کہ پانی جونا آلموس ختم ہو جہا بس ہلکا سا پانی چاولوں کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے جب تک ہی چاول پک رہے ہیں اس کے لیے خوشبودار مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے چار ہری لائچیں لیے آدھے سے چھوٹا ٹکڑا جوے میں نے جائفل کا لیا ہے اور تقریباً ایک ٹی سپون جویتری لیے اس کا باریک پاودر بنا کے تیار کر لوں گی میں اور یہ دیکھیں چاولوں میں پانی جو ہے کافی حد تک چاولوں میں ختم ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں ہاں بس ہلکا سا باقی ہے تو اس پوائنٹ پہ جو مسالہ میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا خوشبو کا مسالہ وہ میں نے پاودر بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا ہے سارا اور خوشبو اور بڑھانے کے لیے اس کو دے گی خوشبو دینے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے کیورا وارٹر تو ون ٹی سپون کے کریب میں نے اس میں کیورا وارٹر ہلکی ہاتھوں سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے یہ جو میں نے آپ کو ابھی مسالہ دکھایا تھا اس سے پلاؤ کا فلیور اتنا بڑھ جائے گا کہ لگے گئی نہیں کہ یہ گھر پہ بنا ہے بالکل لگے گا کہ یہ دیکھ سے ہی بن کے نکل کے آیا ہے ہر چیز کو ساری چیزوں کو ہلکی ہاتھ سے میں نے مکس کرا اور اس کو میں کچن ٹاول سے دھگ دیا ہے میں نے پتیلی کو اس کی لیٹ لگا دی ہے ہلکی آج پہ تقریباً جو ہے آٹھ سے دس منٹ کے لیے میں اس کو ہلکی آج پہ پکاؤں گی اور اس کے بعد گیس کو بند کرنے کے بعد اس کی لیٹ ہٹائیں گے ہم پانچ منٹ بعد تاکہ سٹیم جو ہے نا سیٹل ہو جائے اور یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے تو گیس بند کرے ہوئے میں نے لیٹ ہٹائی اور کیا خوشبو اس میں سے نکلی ہے اور خوشبو تو اور فلیور آپ کو تب ہی پتا چلے گا جب آپ ہی ریسپی بنا کے ٹرائے کریں گے اور یہ چاول دیکھ لیا بلکل ایک ایک دانہ کھلا ہوا ہے پلاؤ کا دانہ اگر کھلا ہوا نہ ہونا تو مزہ نہیں آتا ہے اس لیٹ پانی کا جو میں نے ریشیو بتایا ہے نا آپ اس کا خیال رکھئے گا ہلکی آج سے میں نے ساری چیزوں کو مکس کر لیا تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں بہترین سا دیگی سٹائل بڑے کی گوشت کا یقنی پلاؤ بن کے تیار ہو چکا ہے کیونکہ وائٹ پلاؤ بنائے اس لیے میں نے اس میں کلر وغیرہ فوڈ کلر استعمال نہیں کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کرنا تو آپ بلکل اس میں کر سکتے ہیں فوڈ کلر جو بھی آپ کو پسند ہے اور اس کو میں نے گانش کر دیا تلیوی پیاس کے ساتھ آج میں اقصد شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ٹریڈیشنل اور بہت ہی آثنٹیک ریسپی افغانی کابلی پلاؤ کی سپائیسی نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی خوشبودار بہت ہی فلی پلاؤ بن کے تیار ہوتا ہے تو آثنٹیک کابلی پلاؤ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے سیلا باسمتی یہ میں نے 500 گرام سے قریب سیلا باسمتی لیے ہیں باسمتی چاول کا ہو سکے تو استعمال مت کیجئے گا کیونکہ ان چاولوں میں اس پلاؤ کی ریسپی میں چاولوں میں دم کافی دیر کے لیے لگتا ہے تو باسمتی چاول زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے یہ چاول بہت کھلے کھلے سے رہتے ہیں تو زیلا چاول ہے تو اس کو اچھے سے پہلے ہم واش کریں گے اس پر ایک ہلکی سی وائٹ کوٹنگ سی ہوتی ہے نا اسے ہٹانا ہوتی تو تین سے چار پانی سے اچھے سے مل مل کے میں نے یہ چاول دھولی ہے اور بس میں میں نے ساف پانی جو ہے وہ ڈال دیا اور اس کو ہم تقریباً دیر گھنٹے کے آس پاس اس کو بھگو کے رکھیں گے تو جب تک چاول بھیگ رہے ہیں اس کی گوشت کی یقنی تیار کر لیتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ یا تو بڑے کا گوشت جاتا ہے یا پھر بھیڑ کا گوشت اسمال ہوتا ہے اس میں تو آپ کی مرضی ہے آپ یا تو بفیلو کا گوشت یوز کر لیجے یا مٹن یوز کر لیجے کوکنگ ٹائم بس ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو جیسے میں نے بتایا اوٹھینٹک ریسیپی ٹریڈیشنل طریقے سے بتا رہیوں میں یا آپ کو تین میں آپ کو پان میں بتانا بتا رہیوں آپ چاہے تو اس کو پریشا کوک بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے تیل ڈال دیا ہے آدھا کپ اور دیسیگی ڈالا ہے میں نے اس میں تقریباً دو ٹیپل سپون آپ چاہے تو یہ پوری ریسیپی دیسیگی میں بنا سکتے ہیں اور جب تیل ہوگی اچھے سے گرم ہو گیا تو اس میں ڈال دیا ہے میں نے ایک پیاس ایک میڈیم سائز کی تقریباً پیاس تھی اس کو باریک سلائز کر لیا ہے پیاس کو جو ہے ہم نے میڈیم فلیم پہ تین سے چار منٹ ہی کوک کرنا ہے ابھی اس کو ہم نے کوئی کلر نہیں دینا سنہرا یا ڈارک براؤن کلر نہیں دینا بس اس کو ملائم کر لینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے اس کو میڈیم فلیم پہ فرائے ہوتے وئے پیاس بس ہلکی سی سوفٹ ہوئی ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے گوچ یہ سکھ سفٹی گرام سے قریب بافلو کا گوچ تھا اب اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ ہی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی فرائے کرنا ہے جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو اس کی گوشت کی سمیل ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم اس میں لسن ادرک نہیں ڈال رہے ہیں افغانی کابری بلاؤں میں لسن ادرک نہیں ڈالتا ہے اس لیے گوشت کی بھنائی ہونا بہت ضروری ہے تقریباً پندرہ سے سولہ منٹ اس کو میں میڈیم فلیم پہ اچھے سے فرائے کروں گی اتنی دیر میں پیاز بھی سنہری ہو جائے گی اور گوشت کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو جب تک گوشت بھن رہا ہے اس میں ڈالنے کے لیے ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں گوشت کی خوشبو بڑھانے کے لیے مسالہ تیار ہوتا ہے اس میں میں نے وان ٹی سپن زیرہ لیا ہے چھے سے ساتھ ہری الائچیاں لے لیں دو کالی الائچی لیں اس کا چھلکا اتار کے پیسیں گے اور چار لونگ لی ہیں ان ساری چیزوں کو میں نے دیکھئے باریک پاورڈر بنا کے پیس لیا ہے تو یہ ریسیپی میں آگے یوز ہو گا تو جب یوز ہو گا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں درہ میٹ آرموسٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور پیاز بھی جو انا براؤن ہو گئی ہے تو اب اس میں ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے نمک میں نے تقریباً دیر چمچ کی حساب سے ڈالا ہے نمک ابھی ہم چاول ڈالیں گے تب بھی نمک تھوڑا سا چکھ لیں گے نمک مکس کرنے کے بعد اس میں جو بھی مسالہ میں نے آپ کو دکھایا ہے جو میں نے پیسا تھا وہ میں مسالہ اس میں میں نے تقریباً آدھا مسالہ اس میں ڈال دیا ہے باقی کا مسالہ ہم چاولوں میں ڈالیں گے تاکہ خوشبو چاولوں میں اور گوشت میں دونوں میں آ جائے برابر اور مسالہ ڈال کے بھی اس کو ہلکے ہاتھ سے میں نے ایک بار مکس کر لیا ہے اب اس گندہ میں پانی ڈال رہی ہوں پانی جو ہے نا اس ریسیپی میں بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ اس کا پانی کا میجرمنٹ دھیان رکھیے گا تو یہ 600 گام سے قریب گوشت ہے اور آدھا کلوں کے قریب چاول ہیں تو یہاں پر میں تقریباً ایک لیٹر پانی جائے گا آدھا دھا کر کے تو ابھی میں نے اس میں 500 ایمل آدھا لیٹر پانی جو ہے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو جو ہے اب ہم گوشت کو ڈھک کے پکائیں گے تقریباً یہ جو میرے پاس گوشت تھا اس کو پکنے میں جو ہے نا ایک ہنڈے سے دس منٹ اور اوپر لگے تھے آپ چاہیں تو یہاں تک کا سٹیپ جو ہے پریشا کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن کیونکہ ٹریریشنلی جو ہے یہ اسی طریقے سے برطن میں بنتا ہے کھلے برطن میں تو اسے فلیور بہت اچھا نکل کے آتا ہے گوشت کا اور جب تک ہی پک رہا تھا نا میں نے اس میں جو کابلی پلائک کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ ہے گاجر اور کشمش اس کی تیاری کر لی تھی تو میں نے پین میں جو ہے آدھا کپ کے قریب تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس میں تقریباً دیر چمچ کے قریب شکر ڈال دی ہے اور شکر کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں گاجریں یہ میں نے دو گاجر لی دی گاجریں ہلکی سی سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں گاجریں ہلکی سی سوفٹ ہو جائے تو اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی کشمش یہ تقریباً دو ٹیبل سپون کی کریب میں نے اس میں کشمش ڈال دی ہے ہری کشمش تھی میرے پاس میں نے وہ ڈال دی ہے یوشلی جو ریسپی میں اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں کالی والی کشمش ڈال دی ہے باہرال کشمش کا فلیور ویسے بھی بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس کالی ہے تو بلکل پرفیکٹ وہی بلکل ریسٹران جیسا آپ کے پاس لکا جائے گا ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کی قریب دیسی کی اور دیسی کی ڈال کے گاجروں کو اور کشمش کو اس میں ہلکا سا ہم فرائے کر لیں تقریباً تین سے چار منٹ کشمش جو نا پھول سی جائے گی اور سوفٹ ہو جائے گی دیکھیں تقریباً پانچ منٹ بس گیس کو بند کر دیں گے اس کو ڈھکے رکھ لیں گے جب اس کو آگے کی ضرورت ہوگی اس میں تو میں آپ کو دکھاتے ہی کپی گوز کرنا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً سوہ گھنٹہ ہو چکا ہے گوشت کو پکتے ہوئے اور میں نے گوشت چیک کیا اس میں ہلکی اسی قصر باقی جو کی اب چاولوں کے ساتھ اور دمبے کمپلیٹ ہو جائے گی تو بس اس کے اندر اسی پوائنٹ پر ڈال دیں گے چاول جو بھیک رہتے تقریباً دیر گھنٹے سے اور چاول ڈالنے کے بعد اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے چاول اچھے سے پھول چکے ہیں اور یہ خوشبو والا مسالہ تھا وہ میں نے اس میں سارا ڈال دیا ہے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا ہلکے ہاتھ سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے پہلے بہت تیز چمچ مت چلائیے گا اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں پانی یہ میں نے 500 ایمل پانی لیا ہے گنگنا پانی ہے یہ 500 ایمل پانی ڈال کے اس کو میں ہلکے ہاتھ سے مکس کروں گی پانی کا اگر آپ کو اندازہ کب سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس طریقے سے اندازہ لگائیے کہ چاول جو ہے نا اچھے سے پانی میں ڈوب جانے چاہیے ہو تقریباً ایک سنٹی میٹر کی قریب جو ہے نا پانی چاولوں کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے اور اب اس کو ڈھکے پکائیں گے میڈیم فلم پر اتنا پکا لیں گے کہ پانی جو ہے نا آلموسٹ سارا ختم ہو جائے چاولوں میں ایبزوب ہو جائے بس ہلکا سا پانی اوپر رہنا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے بس ہلکا سا پانی اوپر ہے اور چاولوں نے باقی سارا پانی جو نا ابزوب کر لیا ہے بس ہلکی آسے میں نے چاولوں کے ایک بار مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ابھی گاجروں کشمش ہم نے فرائے کر کے رکھیں دینا وہ سارا اس میں جو ہے ہم ڈال دیں گے جتنا بھی اس میں تھوڑا سا گاجروں نے پانی چھوڑا ہوگا نا وہ سارا ڈال دیں کیونکہ اس میں شکر کا ہلکا سا فلیور ہے ہلکی سی نام کو مٹھا جو ہے نا وہ گاجروں میں بہت اچھی لگتی ہے چاولوں کے ساتھ تو گاجریں ڈال کے اور کشمش ڈال کے کو ہلکیہ سے پھیلا دیں گے یہ صرف اس ٹائم اس لیے ڈال رہا ہے تاکہ اس کا فلیور بھی نا چاولوں میں اچھے سے آجائے اور خوشبو بھی آجائے گاجروں کشمش میں اب اس کو ڈھک کے ہم نے دم پہ پکانا ہے کچن ٹاول یوز کیجے گا آلمنیوم فوال مت یوز کیجے گا اور گیلا کپڑا یوز کیجے گا تو میں نے بھی کچن ٹاول کو ہلکا سا گیلا کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کو دم پہ لگائیں گے ایک پان کے اوپر جو ہے تو یہ میں نے کڑھائی جو ہے ہٹا دی ہے اور میں نے اس کے نیچے لگا دیا ہے ایک پان یہ میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا کچھ پہ لگائیں گے تو جب تک پلاو دم پہ لگا ہوا ہے اس کے لئے ایک مسیدار سی چٹنی تیار کر لیتے ہیں جو کی ریسٹورانز میں ملتی ہے تھوڑی سے پودینی کی پتیاں لیے میں نے پندس سے پندھرہ لے لیں مٹھی بر ہرادھنیا ہے تین لسن کی جویں ہیں دو موٹی والی ہریمرجیں بہت تیکھی نہیں ہوتی ہیں اور دو ٹماٹل لیے ہیں تو ان ساری چیزوں کو میں نے رفلی کٹ کر کے مکسر گرینڈر میں ڈال دیا ہے آدھا چمچ اس میں زیرہ پاورا ڈالا ہے ون فور ٹی سپون کے قریب کالے مش کا پاورا ڈالا ہے اور آدھا اس میں میں نے نیب ہو کر اس ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم نے پیس لینا ہے اور سب سے ضروری بات چٹنی کا فلیور جو ہے نمک سے آتا ہے تو وہ میں ڈالنا بھول گئی تھی وہ میں نے ابھی ڈالا ہے آدھا چمچ نمک ڈال کے میں نے اس کو پھر سے پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں مزیدار سی چٹنی بن کے تیار ہوئے بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس چٹنی بن کے تیار ہوتی ہے یہ ذات ایرابک کھانے ترکش کھانے یا پھر افغانی کھانوں کے ساتھ یہ چٹنی ضرور سرف کی جاتی ہے اور یہ دیکھیں تقریباً 20 منٹ ہلکی آج پہ پکنے کے بعد میں نے گیس بن کر دی تھی اور اس کے بھی 5 منٹ بعد میں نے یہ لیڈ ہٹائی ہے اور یہ ہمارے خوشبودار مزیدار سا کابلی پلاو بن کے تیار ہو چکا ہے اچھا یہ اوپر کی جو میں نے یہ گانش ہے نا یہ گاجر اور کشمش یہ میں اب نکال لوں گی مکس کرنے سے پہلے کیونکہ ہر کسی کو اچھا بھی نہیں لگتا ہے یہ اور گانشنگ کی ٹائم پہ ہی اچھا لگتا ہے تو اس کو پلیٹ میں نکال کے رکھ لیا ہے سرونگ ٹائم پہ جو نا یہ آپ جب آپ ڈشمش کو نکال رہے ہوں تو اس کے پر گانش کر دیجئے اور ہلکی آج سے ان چاولوں کو میں مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ چاول کا ایک ایک دانہ بلکل الگ ہے اور بہت ہی بڑیا اس میں سے خوشبو آ رہی ہے دانہ بلکل سوفٹ ہے لیکن ایک دوسرے سے چپکا ہوا نہیں ہے تو بہت ہی مزیدار خوشبودار کابلی پلاو بن کے تیار ہو چکا ہے آج بنائیں گے بڑے کے گوشت کا بہت ہی ریلشیس سا یخنی پلاو کی ریسپی بہت ہی مزیدار اور خوشبوداری پلاو بن کے تیار ہوا تھا تو سب سے پہلے یخنی بنالیں گے یہاں پہ میں نے سکس وفٹی گرام سی قریب یہ بڑے کا گوشت لیا ہے آپ چاہیں تو مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندھم ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز اس کے دو ٹکڑے کر کے ڈال دیئے میں نے اور ایک لسن کا پوری گارڈ جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ساف کر کے ایک ٹی سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالایا اور خوشبود کے لیے ایک ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہم سوف کا پاورڈر اس میں ہمیں پورٹلی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی نمک ڈال رہی ہوں میں یہاں پہ ٹیسٹ کے ساب سے ون ٹی سپون دہی ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر تقریباً جو ہے تین ٹیبل سپون دہی ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیئے میں نے فلیور کے لیے ہری مرچ تاکہ گوشت میں بھی اچھی سی مرچ کا فلیور آ جائے ایک دارچینی کا ٹکڑا لے لیا ہے بڑا سا اور دو تیس پاتھ میں نے اس میں ڈال لے ہیں ساری چیزوں کو ہلکے ہاتھ سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے پانی ہم اتنا ڈالیں گے کہ یہی پانی جو ہے نا ہم نے چاول پکانے میں بھی ہم یوز کریں تو پلاو جو ہے نا بہت ہی خوشبودار اور مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے تو میں نے اس میں تقریبا ساڑھے تین کپ کی کڑی جو ہے پانی ڈال دیا ہے اب گوشتوں کر لیں گے پریشا کو گوشتی کالیٹی پہ ڈیپین کر رہا ہے کہ آپ نے مٹن لیا ہے یا پھر بفیلو کا گوشت لیا ہے تو اس حساب سے ٹائم کم بڑتی لگ سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے ایک وسل آنے دیتی ہائی فلیم پہ اس کا فلیم کو لو کر دیا تھا اس کو پندھرہ منٹ کلی میں نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکایا تھا اور اس کا پریشر میں نے خود سے ریلیز ہونے دیا تھا تو مٹن اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ دس منٹ بعد گیس کو بند کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں یاکنی اچھے سے تیار ہو چکی گوشت بھی جو نا آلموسڈ رن ہو چکا ہے میں نے چیک کر لیا ہے تو گوشت کی پیسز کو میں یاکنی میں سے الگ نکال لوں گی یہ دیکھیں میں نے سارے پیسز الگ کر لیے اور جو یہ یاکنی ہے اس کو میں چھان لوں گی اندر کو جو مسالہ ہے اس کا کام ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ڈسکارٹ کر دیں گے اور یاکنی الگ رکھ لیں گے تو آپ پلاو بنا لیتے ہیں پتیلی کے اندر میں نے یہ آنڈھا کپ سے تھوڑا سا کم تیل لیا ہے کیونکہ میں اس میں دیسگی بھی ڈال رہی ہوں اگر آپ دیسگی نہیں ڈال رہے ہیں تو آپ اس میں پورا آنڈھا کپ تیل یوز کر لیجئے جب تیرو گھی تھوڑا سا گرم ہوں گیا ہے تو اس کے اندر میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس اس کو باریک سلائس کر لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پیاس کو جو ہے نا اچھا سنہرا براؤن کر لیتے ہیں گولڈن براؤن کر لیتے ہیں تو جب تک پیاس سنہری ہو رہی ہے جو گرم مسالہ ہم نے ڈالنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو گرم مسالے میں نے لے لی ہے دقریباً چھے ہری علائچیاں دو بادیان کے پھول دو کالی علائچی آدھا چمچ کے قریب جویتری کی پتنیاں لے لی ہیں میں نے آدھا چمچ کالی علائچی لے لی ہے ساتھ میں لے لی ہیں لونگ پانچ سے چھے لونگ لے لیجے ایک بڑا ٹکڑا لے لیا ہے دارچینی کا اور ساتھ میں اس میں جائے گا آدھا چمچ سفید زیرہ اور دو سے تین اس میں تیز پات تو اتنی دیر میں دیکھیں پیاس جو ہے نا اچھے سے تیز سنہری ہو چکی ہے تو جو یہ گرم مسالہ میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے وہ سارا گرم مسالہ آپ اس کے اندر ڈال دیجئے تو تھرٹی رو فورٹی سیکنڈز گرم مسالے کو میں نے فرائے کر لیا پیاس کے ساتھ اور اب اس کے اندر ڈال دیا ہے گوش جو بھی ہم نے ابھی اکنی سے نکال کے رکھا ہے گوش کو جہنا اب ہم نے کم سے کم تین سے چار منٹ جہنا فیاس کے ساتھ فرائے کر لینا ہے تو گوش کے ساتھ جو ہے اسے ہم لسنڈرک بھی ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے جو ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے نا لسنڈرک کا پیس پھر سے ڈال دیا ہے اس ریسپی میں لسنڈرک تھوڑا سا زالہ جاتا ہے اس سے جو ہے نا ایک تیری بڑے کا گوش دینا تو اس کی سمیل کمپیٹی ختم ہو جاتی ہے اور لسنڈرک کا فلیور بہت اچھا آتا ہے گوش کے ساتھ لسنڈرک کے ساتھ اس میں ہم دہی بھی ڈالیں گے دہی بھی گوش کے ساتھ گھن جائے گا تو تین سے چار میں دینا ساری چیزوں کو اچھے سے گھن لیں گے دہی کا کلر چینج ہو جائے اس کا سارا جو پانی ہے نا وہ ختم ہو جائے لیکن گوش تو دہی اچھے سے گھن چکا ہے دہی کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اس میں خوش بھی بڑھانے کے لیے وان ٹی سپن میں نے اس کے سوف کا پاورڈر اور ڈال دیا ہے ہر ایمیج جو ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور دو بڑے سائز کے میں نے ٹیماتر لے لیے تھے اس کو میں نے رفلی موٹا موٹا سائز کر لیا ٹیماتر بھی جو ہے نا اب میں گوش کے ساتھ ایک سے دو منٹ ہی اور سرائے کر لوں ٹیماتر کو ہم نے ابھی بہت زیادہ نکلانا ہے چاول کے ساتھ جب یہ پکیں گے تو یہ خود سوفٹ ہو جائیں گے اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یکنی جو میں نے ابھی یکنی چھان کے رکھی وہ میں نے ساری یکنی اس میں ڈال دی میں نے ناب بھی لیا تھا تو چاول جو میں نے لیے تھے وہ میں نے لیے تھے سیون ہنڈرڈ گرامز کے قریب تو اسی حساب سے میں نے ساری تین کب پانی لیا تھا گوشت میں جو ہے آدھا کب پانی کم تھا تو وہ میں نے الگ سے ڈال دیا تھا یکنی میں ساری چیزوں کو اچھے سے میں نے مکس کرا نمک ٹیسٹ کرا بس یکنی میں ہی نمک تھا تو باقی کے مسالے کے حساب سے چاولوں کے حساب سے میں نے نمک تھوڑا سے اس میں ابھی ایڈجسٹ کر دیا ہے اس کو ڈھک دیا ہے میں نے اور اس میں اچھا سا اوبال آ جائے بس اتنا ہی ویٹ کرنا ہے اور جب اس میں اوبال آ جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے چاول چاول جو تھے میں نے باسمتی چاول لیے تھے جیسے میں نے بتایا کہ یہ سیون ہنڈر گرامز قریب چاول تھے اور اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھیگو دیا تھا چاول جو ہے نا ہم نے بہت ہلکی ہاتھ سے مکس کرنے کیونکہ چاول بھیگے ہوئے ہیں اور گوش بھی جو نا آرموز ڈان ہو چکا ہے تو اس کو ڈھک دیں گے اور کم سے کم چار سے پانچ منٹ لگیں گے ہائی فلیم پہ اس کا جو نا آرموز پانی ختم ہونے میں یہ دیکھیں پانی بس اتنا تھوڑا سا ہی باقی جب آپ کو اس طریقے کا پانی دیکھیں تو دم لگانے کا ٹائم آ چکا ہے چاولوں میں تو دم لگانے سے پہلے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب ہوم میٹ گرم مسالہ پاؤڈر بہت ہی خوشبوداری گرم مسالہ پاؤڈر ہے اور ساتھ میں اس میں ڈالیں گے کیوڑا واتر یہ ایک کیپ فل ہے تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہلکی ہاتھ سے مسالے کو گرم مسالے کو اور کیوڑا پانی کو جو نا کیوڑا واتر کو اس کو ہلکی ہاتھ سے مکس کریں گے اور فلیم کو اب میں نے لو کر دیا ہے اور کیچن ٹاول سے میں نے پتیلی کو ڈھک دیا ہے اس کو پہ میں نے لیڈ لگا لی ہے ہلکی آج پہ اب میں اس کو جو نا پندرہ منٹ کلین رکھ رہی ہوں تاکہ جو یہ چاول اچھے سے دم پہ آ جائے اور گوشت میں جو کسر ہے وہ بھی ختم ہو جائے پندرہ منٹ بعد آپ نے گیس کو بند کر دینا ہے لیکن جو نا آپ نے لیڈ نہیں ہٹانے لیڈ ہڈانی ہے آپ نے دو سے تین منٹ بعد اور جب تھوڑی سی سٹیم ختم ہو جائے پتیلی کی اوپر بھاپ تھوڑی کم ہو جائے اس کے بعد ہی آپ نے چاولوں کو مکس کرنا شروع کرنا ہے اس طریقے سے چاول ٹوٹتا نہیں ہے وانہ وہ چاول تھوڑا سا گیلا ہوتا اس میں سٹیم بہت زیادہ ہوتی نا تو چاول جو ہے ٹوٹنے لگتا ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے پلاؤ مسجد دار سے تیار ہو چکا ہے ایک ایک دانہ بلکل اس کا الگ ہے چلیں میں اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے اس کو اب ہم جو ہیں ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا بہترین سا بڑے کے گوشت کا یخنی پلاؤ بن کے تیار ہو چکا ہے دیکھا آپ نے کتنی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی دلیشیس سی مٹن تک کا بریانی کسی بھی دعوت میں چار چند اگر آپ کو لگوانے ہیں تو آپ ہی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مسائلت دار چٹ پٹی سی ریسپی بن کے تیار ہوگی اور آپ ایک بار بنائیں گے اس کو آپ دوبارہ ضرور ٹرائے کریں گے بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی بڑیہ فلیورز کے ساتھ بریانی بن کے تیار ہوتی ہے تو ویڈیو سناٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا کلو مٹن لیا ہے چوٹے پیسیس میں اس کو کٹ کر آ لیا تھا تو اس کو ہم پہلے میرینیٹ کریں گے تو اس میں میں ڈال رہی ہوں لسندرک کا پیسٹ یہ میں نے ایک ٹیبل سپون لسندرک کا اس میں پیسٹ ڈال دیا ہے ساتھ میں اس میں ڈالیں گے لال مرش کا پاوڈر یہ تیکھی والی لال مرش ہے تو آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے مرش کو ایجسٹ کیجئے گا آپ کو جتنہ تیکھا کھانا ہو اور یہ میں نے ڈالا ہے تککہ مسالہ یہ ہومیٹ تککہ مسالہ ہے اس کی ریسپی آلڈی چینل پر شیئر کر چکی اس کا لنک میں آپ کو ڈسکریشن باکس میں دے دوں گی دھنیا پاوڈر ڈال دیا ہے میں نے اس میں دو ٹیسپون آدھا ٹیسپون میں جائے گا زیرہ پاوڈر نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اور تھوڑا سا فود کلر ڈالیں گے کیونکہ تککہ بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا فود کلر اچھا رکھتا ہے اس میں نیبو کا رس ڈال دیا ہے ایک نیبو کا رس ڈال دیا تھا چھوٹا نیبو تھا میرے پاس اور ٹیبل ایک ٹیبل سپون اس میں جو ہے میں نے تیل ڈال دیا ہے تاکہ جوسی تکہ بن کے تیار ہوں اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں کچھا پیٹا ڈالا ہے تو اگر آپ پس کچھا پیٹا نہیں ہے تو آپ کچھری پاوڈر وغیرہ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں یا میٹ این ڈرائی سا جو آتا ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے اور اب ہم نے مٹن کو جو ہے مرینیٹ کرنا ہے تقریبا آدھے خندے سے 45 منٹس کے لیے بہت زیادہ اس کو مرینیٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کو ابھی ہم نے کک کرنا ہے تو انہیں پیسز ٹوٹنے لگیں گے تو بریانی اچھی نہیں لگے گی اور یہاں تقریبا 45 منٹس ہو گئے تھے مرینیٹ ہوتے ہوئے تو اب اس کو کک کر لیتے ہیں اس کا تکہ بنا لیتے ہیں تو پین کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تیل تقریبا 2 ٹیبل سپون کے قریب بہت زیادہ تیل ہم نہیں رہنا ہے اس کو فرائی نہیں کرنا ہے بسکلی ڈیپ فرائی وغیرہ تو دو ٹیبل سپون تیل کے اندر اکے کر کے تکے کے پیسز ڈالیں گے مرٹن کے پیسز ڈالیں گے اور اس کو زیادہ چلائیں گے نہیں تاکہ اس پہ اچھے سے مارک آ جائیں اس ٹائم ہمیں تکے کو پورا کمپلیٹی پکانا نہیں ہے صرف اس کو ایک طریقے سے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور اس پہ تکے والا کلر آ جائے بس اتنا اس کو کک کرنا ہے تو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ دو سے تین منٹ اس کو ایک سائٹ پہ ہم پکنے دیں گے اچھے سے میں نے پیسز کو پھیلا دیا تاکہ سارے پیسز بھی ایونلی ہیٹ لگ جائے اور دو سے تین منٹ بعد آپ اس کے سائٹس کو دیکھیں اس طریقے سے چینج کر دیجئے تو آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے کہ بوٹیوں پہ کلر اچھے سے آنا شروع ہو گیا ہے سائٹ چینج کرنے کے بعد اس کو میں مزید دو سے تین منٹ دوسری سائٹس بھی کوک کر لوں گی تو تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں نے جو ہے مٹن کی پیسز کو فرائی کیا ہے اور جب مجھے لگا کہ اس پہ ہلکا سا کلر آنا شروع ہو چکا ہے تو میں نے اس کو جو ہے بول میں نکال لیا ہے تو بلکل پرفیکٹ تکہ جیسا لگ رہا ہے تو بابی کیو فلیور بہت ضروری ہوتا ہے جب تکہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر تو میں نے کوئی لے کیس میں جو ہے نا سموک دے دی ہے اور اس کو جو ہے رگ دیں گے سائٹ میں دس منٹ کے لیے اور سیم کھڑھائی کے اندر اب اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں تو آدھا کپ تیل لے لیا میں نے اور اس میں سے تھوڑے ہول سپائسز ڈالے تیز بات ہے بادیان کا پھول بڑی لائچی ہری لائچی زیرا لونگ کالے مرچ اور دارچینی ان سب چیزوں کو تیل میں جو ہے نا تھوڑا سا فرائے کر لیں گے ترٹی ٹو فورٹی سیکنز تاکہ زیرے کا ہلکا سا رنگ چنجھ جائے بہت زیادہ تیز تیل میں زیرا مت ڈالا کریں مرنہ وہ کالا ہو جاتا ہے تو اس کی کڑواہٹ جو ہے نا اچھا نہیں لگتی ہے اب اس میں میں نے پیاس ڈال دی ہے تو یہ میں نے تین میڈیم سائز کی پیاس کو جو ہے نا باریک سلائس کر لیا ہے اس کو جو ہے نا گولڈن براؤن کر لیں گے تو فلیم کو جو ہے میں نے مستقل میڈیم ٹو ہائے پہ رکھے اس کو اچھا سا خوبصورت سے دیکھی گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے پیاس کے ساتھ جو ہے نا تقریبا 30 to 40 seconds پھر سے فرائے کر لیں گے داکہ اس کی ہلکی سی جو سمیل ہے کچھی سمیل جو ہوتی ہے لسن کی مور ختم ہو جائے پھر اس میں ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا لار مرش کا پاورڈر تھوڑا سا ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون کی قریب یہ میں جو گریوی کی حساب سے اب دھنیا اور مرش ڈالی ہے اس کو بھی ہلکا سا فرائے کر لیں گے اب اس کے اندر جائے گا دہی یہ میں نے جو ہے دکریبا آدھا کب دہی جو لیا ہے اس کو اچھے سے پھیٹ لیا تھا اور روم ٹیمپریچر پہ دہی آ گیا ہے دہی کو جو ہے نا مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے دہی ڈالنے سے پہلے میں نے فلیم کو لو کر دیا تھا ان پوائنٹس کا دھیان رکھتے ہیں تو دہی جو ہے نا پھٹتا نہیں ہو دانے دار سا نہیں ہوتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے بارالہ ہم گریوی نہیں بنا رہے ہیں سالن نہیں بنا رہے ہیں تو کوئی ایسا مسالہ نہیں ہے دہی کو مسالے میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے ٹیسٹ کے ساتھ سے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تھوڑا سا گوشت میں بھی ڈالا تھا تکے میں اور تھوڑا گریوی کے ساتھ سے ڈالا ہے دہی کو بہت اچھے سے بھوننا ہے تاکہ جو تیل ہے نا بلکل سپریٹ ہو جائے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کا بلکل شکل چینج ہو گئی ہے یہ تو تیل جو ہے اچھے سپریٹ ہو چکا ہے اور دہی بھی بہت اچھے سے بھون چکا ہے ٹیسٹ کے حساب سے میں نے اس میں تھوڑی ہریمچ ڈال دی ہیں اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہے تو آپ اس کو تھوڑا چھوڑا کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور جو تکہ بنا کے رکھا تھا وہ میں نے سارا اس میں ڈال دیا ہے ساتھ میں ڈالیں گے دھنیا اور پودینہ تو ایک ایک مٹھی کے قریب میں نے دھنیا اور پودینہ لے لیا ہے دھنیا باری کٹ لیا ہے پودینے کو بس میں نے تھوڑا سہی رفلی جوپ کیا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کیا پودینہ جو ہے نا تھوڑا سکالا بھی پڑ جاتا ہے کٹ کے اگر رکھو پہلے سے اور اس میں تھوڑی سے اکلاہت بھی آ جاتی ہے تو اس نے بس تھوڑا تھوڑا ہی کٹ کر رہا ہے اس کو اور سب چیزوں کو گوشت کے ساتھ مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے تو گوشت کو جو ہے نا اس ٹائم ہمیں تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کوک کر لینا ہے تو جس پین میں تھوڑا سا بھی جس میں میں تکہ بنایا تھا نا اسی میں تھوڑا سا پانی وغیرہ ڈال کے اس کو میں نے مکس کر کے اچھے سے اس میں ڈال دیا تو ضرورت کے حساب سے گوشت کے حساب سے جو ہے اگر آپ بڑے کے گوشت کا بنا رہے ہیں تو اس حساب سے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈال کے اس کو جو ہے نا ہم نے گلا لینا ہے تو اس کو ڈھک دیتی ہوں فلیم کو لو کر دیا ہے میں نے اور اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ لگیں گے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ گلنے میں اور یہ دیکھیں گریوی جو ہے نا بن کے تیار ہو چکی ہے جو کورما جسے کہتے ہیں بریانی کا یہ اچھے سے بن گیا ہے دیکھنے میں بہت مسیدار اور ٹیمٹنگ لگ رہا ہے دل جا رہا ہے نا بھی اس کو سالن کی طرح روٹی کے ساتھ کھا لیا جائے بارحال بریانی بنائیں گے اس کی تو پتیلی میں نے کھلا پانی لے لیا تقریباً دو لیٹر اس میں ڈال دیا وان ٹی سپون شاہی زیرہ ساتھ میں ڈال دیا دار چینی کا ایک ٹکڑا ہری لائچیاں بھی اس میں ڈال دیا خوشبو کیلئے اور تھوڑا سا اس میں تیل ڈال دیا داکی چاول اس میں چپکے نہیں نمک ڈالیں گے کھلا نمک جائے گا اس میں تقریباً چار ٹی سپون کے قریب ڈالائے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا اس کو ڈھک کے پکائیں گے اور اُبال آنے کے بعد بھی اس کو دو سے تین ویٹر پانی کو اُبالنے دیجے گا تاکہ ساری جو کھلے مسالے ڈالیں اس کا فلیور اچھے سے پانی میں نکل کر آ جائے اور یہ دیکھیں دو سے تین ویٹر ہو چکے ہیں اس کو اُبالتے ہوئے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے چاول تو یہ میں نے تقریباً 600 گرام سی قریب چاول لیے تھے اور اس کو باسمتی چاول تھے تو اس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو دیا تھا اب چاول کو جو ہے نا ہم نے تقریباً 70-80% کو کرنا ہلکی سی کنگی رہ جانے چاہیے باقی اور پورا جو ہے کچھا بھی نہ ہو اور پورا گلے بھی نہ تو اس کو جو ہے ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے چاول کو اس سٹیج پر پہنچنے کے لیے ایک کپ پانی ہم نکال لیں گے تاکہ جو ہے اس کو ہم بریانے میں ڈالیں گے کیونکہ اس پانی میں فلیور بھی بہت زیادہ ہے اور جو ہے گوشت کو گلنے میں بھی آسانی رہے گی تو چاولوں کو میں نے چھنے میں چھان لیا ہے اور سیم پتیلی لی ہے اور اسی کے اندر میں نے جو یہ تکہ مسالہ بنایا ہے وہ میں نے اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے پھیلا دیا ہے اور اس کے اوپر مطن پیسز کے اوپر مسالے کے اوپر تقریباً آدھی چاول اس کے اوپر ڈال کے ہلکے ہاں سے ڈالیں گے اور اس کو پھیلا دیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی اس کی گانشنگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی لیرنگ کر لیں گے تو اچھا فلیور چاولوں کے بیچ میں بھی آ جائے گا تو اس پہ تھوڑا سا دھنیا اور پدینہ جو ہے میں نے اس پہ بکھرا دیا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی تلیوی پیاس تھی میرے پاس وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے پیاس ڈالنے کے بعد جو پچے ہوئی چاول تھے وہ میں نے اس کو پہ سارے ہلکے ہاں سے ڈال کی اس کو جو ہے پھیلا دیا ہے اور جو ایک کپ پانی ہم نے نکالا تھا جب چاول اُبل رہے تھے وہ پانی جو ہے میں نے ہلکے ہاں سے سارے چاولوں کے اوپر پھیلا دیا ہے اور دوبارہ سے اس کو جو ہے گانش کر دیا دھنیا اور پدینی کی پتیوں سے اور تھوڑا سی تلیوی پیاس کے ساتھ خوشبو کے لیے اس کے اندر میں ایک کپ فل تقریباً ون ٹی سپون کی قریب کیڑا وارٹر ڈال رہی ہوں اور بریانی خوشبو دار بنیں اور چاول اوپر سے خوب اچھے سے شائنی شائنی سے بنیں سوکھے سوکھے نہ لگیں تقریباً دو ٹی بل سپون کی قریب میں نے اس میں دیسی ہی رال دیا ہے کچن ٹاول سے میں نے پتیلی کو کور کر دیا اس کے اوپر اس کی لیڈ لگا دیا ہے آپ چاہیں تو ایلومونیوم فالس سے بھی اس کو کور کر سکتے ہیں اچھا اب گیس کو جو ہے میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر رکھ رہی ہوں چار سے پانچ منٹ پر تاکہ پتیلی میں جو نا اوبالانا شروع ہو جائے جو پانی ہم نے ڈالا ہے نا اسے آپ گھمرائنی سالن جو ہے بالکل بھی نیچے لگے گا نہیں اور اچھے سے اس میں سٹیم بننا شروع ہو جائے گی اور پانچ منٹ بعد گیس کو ہلکا کر دیں گے اور ہلکی آج پر اس کو پندھا میٹ کے لیے دمپے آنے دیں گے اور یہ دیکھیں پندھا میٹ بعد میں نے گیس کو بند کر دیا ہے اس کے لیے ڈھٹائی ہے اور آپ چاول دیکھ سکتے ہیں ایک امک چاول کا دانا کیسے بکھرا ہوا ہے اور میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے کتنی خوبصورت اور مسالیدار بریانی بن کے تیار ہوئی ہے تو چلیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بہترین سی مٹن تکہ بریانی بن کے تیار ہو چکی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی یقین جانے